رام اور راموڑ کی لڑائی میں رام کے جیت اس لیے ہوئی تھی کیونکہ رام کا بھائی رام کے ساتھ کھڑا تھا اور راموڑ کی ہار شاید اسی لیے ہوئی تھی کیونکہ راموڑ کا بھائی راموڑ کے خلاف کھڑا تھا بھائی جو ہوتے تو ہیں دکھ درد بانٹنے کے لیے افسوس آج صرف سمپتی بات رہے ہیں یود بھومی میں جب لکشمن جی کو شکتی بانٹ لگا اس وقت اپنے بھائی کے لیے پربوشری رام کس طرح ویاکل ہوتے ہیں اور بوٹی لانے کے لیے اپنے پرم بھکت حنمان سے کیا کہتے ہیں اس ویتھا کو شبدوں میں سنا رہا ہوں اسے سن کر کسی ایک انسان نے بھی بھائی شبد کا صحیح مطلب سمجھا تو میں روی راج اپنا چیون دھنیا سمجھوں گا شے شریرہ شکتی بان لگا لکشمن کو نکل نہ جائے جان شکتی بان لگا لکشمن کو نکل نہ جائے جان سنجیوانی بوٹی لے آؤ سنکٹ میں ہے پران تنکنا دیر لگانا اوہ حنومت جلدی آنا لدھن کے پران بچانا اوہ حنومت جلدی آنا ہرن ہوا سیتا کا گر بھائی کو بھی گواؤں گا جاکی ایو دھیا واپس بھلا کون سامو دکھاؤں گا مرچت لکھن نہ جاگا تو میں مرچت لکھن نہ جاگا تو میں بھی تج دوں گا پران تنکنا دیر لگانا اوہ حنومت جلدی آنا لکھن کے پران بچانا اوہ حنومت جلدی آنا مرچت بھائی یہ کشت سہا نہ جاگے گود میں مرچت بھائی یہ کشت سہا نہ جاگے ہر پل بھائیا کہنے والا کچھ بھی بول نہ پائے ویرگتی کہیں پانا جاگے سوری ونش کی شان تنکنا دیر لگانا اوہ حنومت جلدی آنا لکھن کے پران بچانا اوہ حنومت جلدی آنا موسیقی بھاری وپدائی سنکٹ موچن سیوا تمہارے سنکٹ کون مٹائے مجھ کو بھی سنکٹ سیوا تمہارے مجھ کو بھی سنکٹ سیوا تمہارے شیگر کرو پرستان موسیقی 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 اوہ حنومت جلدی آنا موسیقی 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 ہوا میں اڑ چلے حنومان موسیقی رام کاج کرنے کو مہابلی بول کے جے شری رام ہوا میں اڑ چلے حنومان 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 موسیقی پوان کے للال تم ہوا کالوں کے کال تم ہوا اُٹھو حنومان جاؤ سیاہ کا پتہ لگاو اُٹھو حنومان جاؤ سیاہ کا پتہ لگاو کھویا بل یاد آیا کپی نے گرج نہ لائیا دھرتی امبر لگے ہلنے سمندر بھی تھر آیا سیتا ماں کا پتہ لگانے سیتا ماں کا پتہ لگانے چلے بیر بلوان ہوا میں اڑ چلے حنمان ماتا سیتا کی کھوز میں ہنمان جی لنکا کی اور اڑ چلے اب دیفتاؤں نے یہ سوچا ہنمان جی کو اتنی بڑی ذمہ داری دی گئی ہے یہ ذمہ داری نبھا پائیں گے یا نہیں چلیے ان کے بل اور بودھی کی پریقشہ لیتے ہیں اس کام کے لیے دیفتاؤں نے سرسا کو بھیجا مگر ہنمان نے بڑی چطرائی سے سرسا کو مات دے دی آگے لنکنی ملی اس کو اپنے بل سے مار گرائیا اور سیدھا اشوکوارٹی کا جا پہنچے اس کے بعد کیا ہوا آئیے سنتے ہیں ماتا سیتا کو دیکھے وہ سندر روپ نی ریکھے دیکھ کے ادھر ادھر وہ انگوٹھی پاس میں پھینکے دیکھ کے ادھر ادھر وہ انگوٹھی پاس میں پھینکے دیکھ کے سیتا کو انگوٹھی اپنی پہچان بتائے رام کا دوت ہوں میں نام حنمان بتائے رام کا دوت ہوں میں نام حنمان بتائے ماں سے لے آدیش چلے پھل ماں سے لے آدیش چلے پھل کھانے سینہ تان ہوا میں اڑ چلے حنمان ہوا میں اڑ چلے حنمان ہنمان جی اشوک وارٹے کا پہنچ گئے اور اسی پیڑ پر جا بیٹھے جس کی چھایا میں ماتا سیتا بیٹھی تھی رام جی کا نام لے کر انہوں نے اوپر سے رام کی دی ہوئی انگوٹھی نیچے گرائی جس کو دیکھ کر ماتا سیتا سمجھ گئی کہ یہ ضرور کوئی رام بھک ہے جو میری تلاش میں یہاں آیا ہوا ہے ویر حنمان رام نام جبتے ہوئے پیڑ سے نیچے آئے اور ماتا سیتا کو پرنام کرتے ہوئے بتایا کہ میں حنمان بھگوان شری رام کا بھت ہوں اور آشوہ سندھیا کہ ماتے آپ چندت نہ ہوں بھگوان شری رام جلد ہی یہاں آئیں گے اور اپنے ساتھ آپ کو آیودیا واپس لے کر جائیں گے اور اس کے بعد ماتا سیتا سے آگیا لے کر وہ اشوک وارٹے کا میں کچھ پھل کھانے لگے اور ساتھ ہی ساتھ پیڑوں کو اکھاڑ پھیکنے لگے اس پرکار وارٹی کا کو اجڑتے دیکھ رامر کا چھوٹا پتر اکشے کمار وارٹی کا کی رکشہ کے لیے آیا اور ان دونوں کے بیج گھماسان یک شروع ہو گیا آگے کیا ہوا چلیے سنتے اشوک وارٹی کا کو اجڑے وہ اکشے کمار کو مارے بل کا پریچے بت لائے کپی اصروں کو سنگھارے بل کا پریچے بت لائے کپی اصروں کو سنگھارے کروڑھ مگناتھ کو آیا اس نے برہمہ ستر چلایا پیتا راوڑ کے سنمکھ کپی کو باندھ کلایا پیتا راوڑ کے سنمکھ کپی کو باندھ کلایا کروڑھ دیت راوڑ کپی سے بولا کروڑھ دیت راوڑ کپی سے بولا ہر لوں گا تیرے پران ہوا میں اڑ چلے حنمان ہوا میں اڑ چلے حنمان میکناتھ میکناتھ راوڑ میکناتی ہے میکناتی ہے میکناتی ہے میکناتی ہے کروڑھ میرا ون آیا اونچ میں آگ لگایا کپی نے کروڑھ دیت ہو کر لنکا نگری کو جلائے مل کے سیتا ماتا سے نشانی سنگ ملائے آکے شریرام پربو سے سیاں کا حال بتائے آکے شریرام پربو سے سیاں کا حال بتائے بجرنگی کو گلے سے اپنے بجرنگی کو گلے سے اپنے لگا لیے پربو رام ہوا میں اڑ چلے حنمان 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 ہوا میں ریش روتاؤں اسی لئے کہتے ہیں بھاگوان رام کو پانا ہو تو حنمان جی کی بھکتی بھی ساتھ ساتھ کرو کہتے ہیں جاتے نہیں نیراج بھکتو میونچا جن کانا جے حنمان جے حنمان مانگل مانگل کو جن میں مانگل کرتے مانگل میں بھگوان ملشالی حنوان بالاپن میں دیووں سے پائے تم وردان تم سمان اس سرشتی میں کوئی نہیں بلوان بھکتو بیوچا جن کا نام جے حنوان جے حنوان بھکتو بیوچا جن کا نام جے حنوان جے حنوان تنتر منتر جادو ٹونا اصر نہ کرنے پائے نام لیتے حنوان کا در سے دور پرائے حنوان چالیسا کا پاٹ کرو من لائے اکیس دن پورے ہوتے من چاہا پھل پائے سچے دل سے جو جپے حنوان کا نام حنوان کی کرپا سے بنتے بگڑے کام سندو تٹ ساری سینہ مان گئی جب ہار جے شری رام بول کے کیے سمندر پار بھکتو بیوچا جن کا نام جے حنوان جے حنوان بھکتو بیوچا جن کا نام جے حنوان مان جے حنوان بج رنگی کی کرپا سے دربل ہو بلوان رن میں شتر کو جیتے بول کے جے حنوان پنچ مکھی حنوان کا جو بھی دھرے نت دھیان روگ مٹے تن سوست ہو سدا ہوت کلیان ایک ہاتھ میں بجر ہے دو جے پتا کا لال جو تیرا سمیرن کرے ہو جائے خوشحال دھرم کی رکشہ سدا کرے کرتے یا دھرم کا نام شنی بھی اس کا کچھ نہ کرے جس پہ تیرا ہاتھ بھکتو بیوچا جن کا نام جے حنوان جے حنوان بھکتو بیوچا جن کا نام جے حنوان نوگرہ بھی تیرے در سے رہتے سدا بھے بھی جس کے سنگ تم رہتے ہو اس کی ہوتی جی بندی بھی موکتی پائے پڑھے جو بجرنگ بان جیت ہوتی ہر کشیتر میں دھرتے کپی کا دھیان پاو کھڑاو دھارن کرتے تن پی لنگوٹا لال کاندھے مونج جنے ہو ہے روپتی بکرال سینے میں سیتا بسی روم روم میں رام امر ہوئے حنوان جے لے کرام کا نام بھکتو بیوچا جن کا نام جے حنوان جے حنوان بھکتو بیوچا جن کا نام جے حنوان جے حنوان چالیسا جو بھی پڑھے شردھا سے سرنا آئیں گھر میں دھن کی بھردھی ہو تن میں نہ روگ سمان میگناد نے جب مارا لخن کو شکتی بان طرف سنہوان کی جون بھچا ہنوان وید سوشین کو لنکا اسے لا کی بچائے جا تنمن دھن حنوماین کو ارپیت کر کے دیکھ دکھ دردر سب دور ہو مٹے کرم کا لیک جے شری رام کی بول کے اڑے کپی آکاش سندھو پار کر جا پہنچے سندھو ستا کے پاس بھکتو میونچا جن کا نام جے حلوان جے حلوان بھکتو میونچا جن کا نام جے حلوان جے حلوان منگلوار کو لڑو کا جو بھی بھوگ لگائیں سکھ شانتی بہ بھو ملے کشک دور ہو جاؤ بجرنگی کے منطر کا جو بھی کرتے جا پہ بگڑے بھا کے سور جائے مٹے شوک سنتا پہ حنومان کی پرتما پر جو سندور چڑھائے حنومان کی کرپا سے جیون سفل ہو جاؤ سنت مہاتما اور سنجے کہتے وید پران کل یگ میں رکشا کریں کشٹوں سے حنومان بھکتو میونچا جن کا نام جے حلوان جے حلوان بھکتو میونچا جن کا نام جے حلوان جے حلوان جے ہو مہا ویر بلوان بھکتو کے پیارے حنومان دوستوں کا کرتے ہو ان تمسا نہیں کوئی ویر بلوان بھکتو کے سنکٹ ہر لیتے جیون منگل میں کر دیتے بل بھدھی ویدیا کے ہو نیدھان سری رام کی تم ہو شان پجرنگ کو جب بھوک ستائے سوری کو دانچوں تلے دبائے سمجھے آپ کوئی پھل ہے لال سوری کا مکھ میں ہوا برا حال اندھکار نے ڈالا ڈیرا تینوں لوک میں چھایا اندھیرا دیو تدنج منجھ گھب رائے کہیں روشنی دکھ نہیں پائے سوری کو جب پکڑے حنومان راہو بھاگا بچا کر جان اندر سے ساری بات بتائے دیو راج کو گصہ آئے اندر نے مارا بجر چلا کے کبھی مرچت ہو گیرے دھرا پے سوری کو مکھ سے باہر لائے اندر دیو اندھکار مٹائے بجرنگی کا ہوا برا حال پاون دیو پہوچے تتکال پتر کا دیکھیں جب برا حال پرو دھت ہو کر کے ہڑ تال ماتا انجنی دوڑی آئیں گھائیل پتر کو گود اٹھائیں رو رو کر کر لی برا حال آنکھیں کھولو میرے لال رکی ہوا سب جن گھب رائے ساس کوئی بھی لے نہیں پائے برمہا وشنو مہیش کو لائے سبھی دیو سنگ اندر بھی آئے سبھی پون کو لگے منانے پون کسی کی ایک نہ مانے بولے پوتر کو کس نے مارا مرچت پڑا ہے میرا دولارا پاون تنے سنچٹ حرن منگل مورتی روپ رام لکھن سیتا سہیت ہردے بسہ سربو جس کو اگر ہوشن آئے سرشتے میں کوئی بچ نہ پائے حنومت پہ برمہ رکھے ہاتھ سبھی دیو چوکے ایک ساتھ ساری بات بتائیں بالک پہ میں نے بجر چلائیں چھن میں بجر کیا سندھان ان کا نام ہوگا حنومان مہا بھیر ہوئے اتی بلوان بجرنگی ہو گئے حنومان دیو انے کو دی وردان وردے کر ہوئے انتر دھیان سب کے سمسیاں کا سمدھان سنکٹ موچن ہے حنومان جو بھی ان کا دھرتے دھیان ان کا سدا ہو تا کلیان رشی مک پروت پر کپی آئے جہاں پے وے سگریو کو پائے دوشت بالی کے ڈر کے مارے سگریو پھر تے مارے مارے بالی بھنگ کیا رشی جاپ اس نے اس کو دیا تھا شاپ جس دن رشی مک پر تُ آئے سیری مردی کوئی روک نہ پائے رشی ورکاس راپیت اصتھان جہاں نہ جائے بالی بلوان بل بودھی ویدیا کے نیتھان سگریو سے وہی ملے حنومان کاتے نہ کتے دن رین سیتا بین تھے رام بے چین رشی مک کے جب سن مک آئے دور دیکھ سگریو گھب رائے سنکٹ موچن میرے پربو سنت کرے گھڑگان بھاتو کی رکشا کرے مہاویر حنومان سگریو کہے سنو حنومان دو یوک دکھ رہے انجان حنومت جا کر پتا لگائیں بالینے تو نہ ہی بھیجوائیں دشمن ہو تو کرنا اشارہ یہاں سے ہم کر لیں گے کنارہ دور جا کے کہیں چھپ جائیں گے اپنے پران بچا پائیں گے دھر برام بھڑکا دیش حنومان پہنچے جہاں تیتری پانی دھان پربو کی چرن میں شیش جھکائیں پوچھے آپ یہاں کیسے آئیں سری رام پریچے بت لائیں سیتہہرن کی گھٹنا سنائیں چرن پکڑ بولے حنومان آپ کیوں بھٹک رہے بھگوان رام جی سے بولے حنومان چرنوں میں دے دو اصتھان بھنیا ہو جائے گا یہ داز رکھنا صدا مجھے اپنے پاس حنومان کی دیکھ کے بھگتی رام پربو دی انپم شکتی رام لکھن کو کاندے بٹھائے حنومت لے رش مک پر آئے سگریو کو بھگوان سے ملائے دونوں میں مِتر تا کرائے سگریو اپنا حال سنائے رام پربو نے گلے لگایا سگریو ہیت بالی کو مارے سگریو کو کسٹوں سے اُبارے عشق اندھا کا نرےش بنائے مِتر کا راج بھی شیک کرائے سیتا ماتا کی سُدھی لانے حنومان چلے پتا لگانے آ گئے سبھی سمندر پاس دور دیکھ ہو گئے نیراش دیکھ سمندر دہل گیا دل چوڑائی تھی آٹھ سو مل بکٹ سمسیا آن کھڑی تھی سب کی پرکشا کی یہ گھڑی تھی پوان پوتر انجنی دولارے رگوور کے پریاداس بھوط پریت بادھا ہرے چرے دکھوں کا ناش انگوٹھی بولے بھگوان میری بات سنو ہنمان سیتا کو یہ انگوٹھی دکھانا پھر اپنا پریچے بت لانا سیتا تمہیں لے گی پہچان سیتا میں ہے میری جان سیتا سے کہنا میرا حال ملن بینا میں ہوں بے حال میں جلدھی لنکا آؤں گا ان کو واپس لے جاؤں گا راوڑنا بچنے پائے گا میرے ہاتھ مارا جائے گا سری رام سے آگیا پائے بھیشن گرجنا کپی لگائے انمت بولے جے شری رام گل گئے سبھی دھرا اور دھام اُڑتے جا رہے کپی لگتار گرجنا کرتے بارم بار دیو تاؤں نے کیا وچار کپی پرتیگیا کیے اُدار نشچروں سے گھری لنکا ساری جس میں تھا راوڑ دُرَچاری کیسے نِپٹیں گے اکیلے ان کی ذرا پریقشا لے لے سبھی دیو سرسا کو بھولائے جو ناغوں کی ماتا کہائے بولے ہم لوگوں کی ہے اچھا جا کر لو حنومت کی پرکشا سرسا راکھشش روپ بنائی حنومان کے سامنے آئی سرسا بدن پیٹھویں ستارا آج سرن موہدین سہارا عجر امر ہے آپ صدا مہاویر بلوان کل یگ میں بھی بھاکتوں کا آپ کریں کلیان تُم کو کھا کر بھوک مٹاؤں سامنے آ آہار بنااؤں رام کار کر جب میں آاؤں خود ہی تیرے مکھ میں سماؤں سرسا بولی تمہیں کھاؤں گی چھوڑوں گی تو پچھتاؤں گی چلے گا نا تیرا کوئی بہانا موشکل ہے تیرا بچ کے جانا جس جس سرسا بدن بڑھاوا تو سدھ گن کپی روپ دکھاوا سو یو جن سرسا مککینہ کپی لگ روپ پون ست لینہ بہتی شیطل مند بیار کپی کر گئے سمندر پار کپی لنکا میں کی اے پرویش آتی شکشم کی دھارن بھیش تب بج رنگی کی اے پرہار سہے نہیں پائی لنکی نیوار خون سے لطپت ہوئی بے ہوش تھوڑی دیر میں آئی ہوش سیاں کی خوج میں لگے ہنمان گھور اندھیرا محل سونسان رام نام جب پڑا سنائی سن کر چکت ہوئے کپی رائی اشوک واتکا میں کپی آئے ڈکھ میں سیتہ ماں کو پائے رام کی ساری کثہ سنائے سیتہ کو وشواس دلائے شکر ہی رام پربو آئے گے آپ کو ایو دھیا لے جائیں گے اشوک واتکا پل میں اجاڑے اکشے کمار کو کپی سنہارے میگنات بھرمہاستر چلایا ماند کپی کو محل میں لائیا بولا کیوں اکشے کمارا اشوک واتکا کو کیوں اجاڑا بانر تم لگتے ہو ادند تم کو ابھی میں دنگا دند راوان حنومت پہ گس چایا مارنے کا آدیس سنائیا سبھی ویبھیشن سبھا میں آئے بھائی راوان کو سمجھائے لنکا میں کپی بجائے ڈنکا دھون دھون کر جلنے لگی لنکا سنتوں کی رکشہ کرے دوستوں کا سنہار سدا ہی منگل میں کرتے پریہ ہے منگلوال رام سینہ رام سینہ رام جے جے رام موسیقی 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 رام سے بڑا رام کا نام جو سمیرے بھوپار ہو جائے موسیقی رام سے بڑا رام کا نام جو سمیرے بھوپار ہو جائے موسیقی موسیقی بڑا رام کا نام جو سمیرے بھوپار ہو جائے رام سے بڑا رام کا نام جو سمیرے بھوپار ہو جائے اُلٹا نام جپت جگ جانا مہرشی والمیکی جو اپنی پرارمدھیک جیون میں کٹھور ناستک ہوا کرتے تھے کسی نے انہیں مرا مرا کہنے کی عادت لگا دی مرا کا اُلٹا رام ہوتا ہے اور رام نام کی جاب کا اثر یہ ہوا کہ والمیکی تینوں لوکوں کے پرسیدھ ویدوان مہرشی والمیکی بنے اور پوری دنیا جانتی ہے کہ پربو شریرام کی جیونی رام چریت مانس کی رچنا انہوں نے ہی کی اُلٹا نام جپت جگ جانا والمیکی بھئے برمہ سمانا اُلٹا نام جپت جگ جانا بارمی کی بھر برمہ سمانا اُن کے پاپ تمام پرم پد انت میں پائے رام سے بڑا نام جو سمیڑے بھو پال ہو جائے سمیری پاون ست پاون ناما اپنے وش کری راکھے او راما سمیری پاون ست پاون ناما اپنے وش کری راکھے او راما ویر ہنمان جنہیں بھکت شیرومنی ہنمان کہا جاتا ہے اُن کی تلنا ایسے بھکتوں میں کی جاتی ہے جن کے وش میں اُن کی بھگوان بھی رہتے ہیں یہ سارا کمال تو پربوش رام کا ہے جو ایسے تیالو ہیں کہ اُن کا نام جو بھی سچے ہردے سے پکارتا ہے پربوش رام ہر پل اس کے سمیت رہتے ہیں اور اسی لئے رامائن میں بھی کہا گیا ہے سمیری پاون ست پاون ناما اپنے وش کری راکھے او راما سمیری پاون ست پاون ناما اپنے وش کری راکھے او راما ہے اُن کے دل میں بسے شیرام وہ سینہ پھاڑ دکھ لائے رام سے بڑا رام کا نام جو سمیری بھو پاڑ ہو جائے جو سمیری بھو پاڑ ہو جائے پتر روپ میں رام کو پائی جیسا کی ہم سبھی جانتے ہیں کہ پربوش رام بھگوان وشنو کے اوطار ہیں مگر اُن کے جن سے سمبندیت ایک بڑی ہی روچک کہانی ہے راجہ دشرت جب پتر کی پرابتی کے لیے پتر کامیشتھی یکی کرا رہے تھے تب اگنی دیو ہاتھ میں کھیل لے کر پرکٹ ہوئے اور ماتا کہکئی ماتا کوشلیا اور ماتا سمیترا کو دیئے تب جا کر ماتا کوشلیا نے بھگوان رام کو جنم دیا کوشلیا مادھیان لگائے پتر روپ میں رام کو پائی کوشلیا مادھیان لگائے پتر روپ میں رام کو پائی عوض میں جنم لیے شیرام جو پاون دھام کہہ لائے رام سے بنا نہ بکانا جو سمیدے بھوپال ہو جائے پاپ اور پاپی سے ہارے دھرتی سے جب سنت پکارے تریتا یگ میں ایک وقت تھا جب ساری رشی مہرشی راکشسوں کی اپنیچار سے پریشان رہا کرتے تھے راکشس رشیوں کے ہر پونیت کاری میں بادھا ڈال دیا کرتے تھے رشیوں کی پکار سن کے بھگوان وشنو پرہو شیرام کی روپ میں دھرتی پر آئے تثہ بھکت اور دھرم کی رکشہ کے لیے سارے راکشسوں کا ود کیا اور پھر رشی گن خوشی خوشی اپنی کٹیا میں رہنے لگے پاپ اور پاپی سے ہارے دھرتی سے جب سنت پکارے پاپ اور پاپی سے ہارے دھرتی سے جب سنت پکارے رام کی یہ اسروں کا سنہار دھرم دوج آکے لہر آئے رام سے بنا رام کا نام جو سمیدے بھوپار ہو جائے جنم لیت تلسی بولے رام رام بولا بڑا ان کا نام جنم لیت تلسی بولے رام رام بولا بڑا ان کا نام رامائن کے رچائتہ مہا کبھی تلسی داس جن کا جب جنم ہوا تھا تو ان کے موہ سے پہلا شبت جو نکلا تھا وہ رام تھا تب لوگوں نے ان کا نام رام بولا رکھا تھا بڑی بڑے گیانیوں نے یہ مان پہلے ہی لگا لیا تھا یہ بچہ بڑا ہو کر بہت بڑا وطوان بنے گا اور ٹھیک ویسا ہی ہوا مہارشی تلسی داس کو کون نہیں جانتا جنم لیت تلسی بولے رام رام بولا پڑا ان کا نام جنم لیت تلسی بولے رام رام بولا پڑا ان کا نام ہنت میں درش دیئے شری رام رام آیا ان سے لکھوائے رام سے بنا رام کا نام جو سمیرے بھوپار ہو جائے رام نام پتھر تیر آئے ساگر پی سے تو بندھوائے رام رام پتھر تیر آئے ساگر پی سے تو بندھوائے لنکا پر چڑھائی کرنے کے لیے جب سمدر پر پل بنایا جا رہا تھا تب نل نل جس پتھر پر رام لکھ دے رہے تھے وہ پتھر تیر جا رہا تھا پرہوشیر رام نے بھی ایک پتھر پر رام لکھ کر اس کو جیسے ہی پھینکا وہ پتھر ڈوب گیا حیران ہو کر پرہوش رام نے نل 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 سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوا تب نل 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 نے بڑی ہی گمبھیر بات پرہوش رام کو بتائی کہ بھگوان آپ جسے چھوڑ دیں اسے ڈوبنے سے بھلا کون بچا سکتا ہے رام نام پتھر تیر آئے ساگر پی سے تو بندھوائے رام نام پتھر تیر آئے ساگر پی سے تو بندھوائے شیلا پے لکھ دیا شری رام وہ پتھر ڈوب نہ پائے رام سے بڑا رام کا نام جو سمیدے وہ پار ہو جائے شبری بیٹھی آس لگائے کٹیا میں پربو رام جی آئے شبری بیٹھی آس لگائے کٹیا میں پربو رام جی آئے آج انسان جات پات کے چکر میں انسان سے ہی نفرت کرنے لگا ہے مگر ہم جن کی پوجا کرتے ہیں وہ پربوش رام ایک بھیلنی کے ہاتھ کا جھوٹھا بیر کھائے تھے اسی جھوٹھے بیر کو لکشمن جی نے کھانے سے انکار کر دیا تھا پھر اسی بیر کا اوپیوگ لکشمن جی کی جان کو بچانے کے لیے کیا گیا تھا مریادہ پورشوتم بھگوان رام کا یہ گن جس کا ہم سب کو پالن کرنا چاہیے شبری بیٹھی آس لگائے کٹیا میں پربو رام جی آئے شبری بیٹھی آس لگائے کٹیا میں پربو رام جی آئے بھگت کے وش میں ہوئے بھگوان وہ جھوٹھے بیر بھی کھائے رام سے بنا رام کا نام جو سمیری بھوپال ہو جائے رام سے بنا رام کا نام جو سمیری بھوپال ہو جائے موسیقی جی حلو مار جی حلو مار موسیقی شری رام جی کا حنمان دیکھو بھگت نرالا ہے شری رام جی کا حنمان دیکھو بھگت نرالا ہے شری رام جی کا حنمان دیکھو بھگت نرالا ہے شری رام جی کا حنمان دیکھو بھگت نرالا ہے شری رام جی کا حنمان دیکھو بھگت نرالا ہے پربو رام کی مشکل کو پربو رام کی مشکل کو حنوماں نٹالا ہے شری رام جی کا حنوماں دیکھو باقت نرالا ہے شری رام جی کا حنوماں دیکھو باقت نرالا ہے یہ لانگ گئے جلدھی لنکا میں آئے ہیں یہ لانگ گئے جلدھی لنکا میں آئے ہیں سونے کی لنکا کو یہ راکھ بناائے ہیں سیتا کی سدھی لائے سیتا کی سدھی لائے شری حنوماں تبالا ہے شری رام جی کا حنوماں دیکھو باقت نرالا ہے شری رام جی کا حنوماں دیکھو باقت نرالا ہے موسیقی موسیقی سنجی وان والا تن پرواد یو ٹالا ہے لکش من کے پرانو کے لکش من کے پرانو کے سنکت کو ٹالا ہے شری رام جی کا حنوماں دیکھو باقت نرالا ہے شری رام جی کا حنوماں دیکھو باقت نرالا ہے موسیقی اہی رامن جب پرب کو پاتال میں لے آیا ہے تُم پہنچ گئے پاتال اور راکشس مروایا چندن سوامی کا ہر چندن سوامی کا ہر دیکھو کاج سنبھالا ہے شری رام جی کا حنوماں دیکھو باقت نرالا ہے شری رام جی کا حنوماں دیکھو باقت نرالا ہے شری رام جی کا حنوماں دیکھو باقت نرالا ہے پرب رام جی کا حنوماں دیکھو باقت نرالا ہے شری رام جی کا حنوماں دیکھو باقت نرالا ہے شری رام جی کا حنوماں دیکھو باقت نرالا ہے جے ہو مہا بیر بلوان رگوبر کے پیارے حنوماں دشتوں کا کرتے ہو انت تم سن نہیں کوئی بھیر بلوان بھکتوں کے سنکٹ ہر لیتے جیون منگل میں کر دیتے بلبودھی ویدیا کے نرال شری رام کی تم ہو شان بج رنگ کو جب بھوک ستائے سوری کو داتوں تلے دبائے سمجھے آپ کوئی پھل حیلال سوری کا مکھ میں ہوا برا ہال اندھکار نے ڈالا ٹیرا تینوں لوک میں چھایا اندھیرا دیو تدنج منجھ گھبرائے نہیں راشنی دکھ نہیں پائے سوری کو جب بکڑے حنوماں راہو بھاگا بچا کر جان اندر سے ساری بات بتائے دیو راج کو غصہ آیا اندر نے مارا وجر چلا کے کپی مرچت ہوگی رے دھرا پے سوری کو مکھ سے باہر لائے اندر دیو اندکار مٹائے بج رنگی کا ہوا برا ہال پوان دیو پہنچے تتکال پتر کا دیکھے جب برا ہال دو جت ہو کرتی ہر کال ماتا آنجنی دوڑی آئی گھایل پتر کو گود اٹھائی رو رو کر کر لی برا ہال گولی کولے آنکھ میرے لاز رکی ہوا سبھی جن گھب رائے ساس کوئی بھی لے نہ پائے برہمہ وشنو مہش کو لائے سبھی دیو سنگر اندر دیوائے سبھی پوان کو لگے منانے پوان کسی کی ایک نہ مانے بولے پتر کو کس نے مارا ملچت پڑا ہے میرا دولارا پوان تنیا سنکٹ ہرن منگل مورتی روپ رام لکھن سیتا سیت رِدَयَ بَسَوْن سُرْبُوپ اس کو اگر ہوش نہ آئے سرسٹی میں کوئی بچ نہ پائے حنومت پہ برہمہ رکھے ہاتھ سبھی دیوچوں کے ایک تار حنومان جی ہوش میں آئے سبھی دیو تا پھول برسائے پوان دیو جی مانے کہنا چورو ہو گیا ہوا کا بیننا حنومت کو ملی شیو سے شکتی وشنو دے دیئے اپنی بھکتی ہستر شستر کوئی کرے نہ کام بجرنگی پہ ہوگا نشکا اندر یہ ساری بات بتایا بالک پہ میں نے وجر چلایا حنومیں وجر کیا سندھا ان کا نام رہے گا حنومان مہاویر ہوئے اتی بلوان بجرنگی ہو گئے حنومان دیو انے کو دیئے وردان وردے کر ہوئے انتر دھیان سب کی سماسیاں کا سامادھان سنکٹ موچن ہے حنومان جو بھی ان کا دھرتے دھیان ان کا صدا ہوت کلیا رش مک پر وط پر کپی آئے جہاں پہ وہ سگریب کو پائے دوشت بالی کے ڈر کے مارے سگریب پھر تے مارے بارے بالی بھنگ کیا رشی کا جاب رشی نے اس کو دیا تھا شاب جس دن رش مک پر تو آئے تیری مرسی کوئی روک نہ پائے رشیور کا شاپت آس تھان جہاں نہ جائے بالی بلوان بل بودھی بیدیا کے نیدھان سگریب سے وہی میرا نکوان کاٹے نہ کٹتے دن اور رین سیتہ بین تھے رام بے چین رش مک کے جب سن مک آئے دور سے دیکھ سوبری بھگا برائے سنکٹ موچن میرے پربو سنت کرے گنگان بھاکتوں کی راکشہ کرتے مہاویر حنمان سگریب کہے سنو حنمان مہاویر حنمان دو یوک دکھ رہے انجان حنمت جا کر پتا لگائے مالینے تو نہیں بریجوائے گر دشمن ہو تو کرنا اشارہ یہاں سے ہم کر لیں گے کنارہ دور جا کے کہیں چپ جائیں گے اپنے پرانے بچا پائیں گے دھرے برامن کا ویش حنمان پہنچ جہاں تھے کرپانی دھان پربو کی شرن میں شیش جھکائے پوچھے آپ یہاں تیسے آئے شری رام بری چیبت لائے سیتا ہرن کی گھٹنا سنائے چرن پکڑ بولے حنمان آپ کیوں بھٹ کرنے بھگوان رام جی سے بولے حنمان چرنوں میں دے دو اس تھان بھنیا ہو جائے گا یہ تاں تجھے رکھنا صدہ اپنے پاس حنمان کی دیکھ کے بھکتی رام پربو دیئے انپم شاکتی رام لخن کو کاندھے بٹھائے انواد لے رشی مکھ پر آئے سگریو کو بھگوان سے ملائے دونوں میں میترتا کرائے سگریو اپنا حال سنایا رام پربو نے گلے لگایا سگریو ہت بالی کو مارے سگریو کو کشتوں سے اُبارے کشکندھا کا نرےش بناائے مِتر کراچہ بشیک کرائے سیتا ماتا کی سُدھیلانے حنمان چلے پتا لگانے آ گئے سبھی سمندر پار ڈھوڑی دیکھ ہوں گئے نراس دیکھ سمندر دہل گیا دل چوڑائی تھی آٹھ سو میل پکٹ سمسیان کھڑی تھی سگ کی پریچھا کی یہ گھڑی تھی پاون پتر انجانی دولارے رگھ بر کے پریداس بھوت پریت بابہہرے کرے دکھوں کا ناش بالا پن کی رہسے کو کھولے جام ونت حنمان سے بولے پاون تنیا بل پاون سمانا آ چھپ ساگی رہا بل بھولا بن کے دو تو شری رام کا جاؤ سیتا ماں کا پتا لگاؤ جب تیاری کی یہ حنمان آس میں پہنچے پر پاہ دھان دے انگوٹھی بولے بھگوان میری بات سنو حنمان سیتا کو انگوٹھی یہ دکھانا یہ اپنا پریچھے بخلانا سیتا تمہیں لے گی پہچان سیتا میں ہے میری جان سیتا سے کہنا میرا حال ملنے بینا میں ہوں بیغان میں جلدی لنکا آؤں گا ان کو واپس لے آؤں گا راون نہ بچنے پائے گا میرے ہاں تمہارا جائے گا شری رام سے آگیا پائے بھیشن گرج نہ کپی لگائے حنمت بولے جے شری رام کل گئے سبھی بھرا اور دھان اُڑتے جا رہے کپی لگتار گرج نہ کرتے بارم بار دیوتاؤں نے کیا بشا اپنے کی پردگیاں سے کبار نشیچروں سے گھری لنکا ساری جس میں تھا راون دوراچاری کیسے نپٹیں گے یہ اکیلے ان کی ذرا پرکشا لے لے سبھی دیو سرسا کو بلائے جو ناغوں کی ماتا کہائے بولے ہم لوگوں کی ہے اچھا جا کر لو حنمت کی پرکشا سرسا راکشہ سیروپ بنائی ہنومان کے سامنے آئیں سرسا بدن پیٹھی وستارا آج سرن موہی دین اہارا عجر عمر ہے آپ صدا مہاویر بلوان کلیوگ میں بھی بھاکتوں کا آپ کرے کلیان تم کو کھا کر بھوک مٹاؤں سامنے آ آہار بناوں رامکار کر جب میں آؤں خود ہی تیرے مکھ میں سباؤں سرسا بولی تمہیں کھاؤں گی چھوڑوں گی تو پچھتاؤں گی چلے گا نا تیرا کوئی بہانا مشکل ہے تیرا بچ کے جانا جس جس سرسا بدن بڑھاوا تا سدھ گن کا پی روپ دکھاوا سو یو جن سرسا مکھ کی نا مکھ پرویش کر باہر آئے سرسا کی شرن میں شیش جھکائے بولی سرسا تھی دیو کی اچھا لینے آئی تھی تیرے پریشا بلبو دیوی دیا کے ہو بھنڈا تم سے کوئی پائے نہ پا یہاں سے اب تم حنومت جاؤں رامکار کریں واپس آؤں بہتی شیطل مند بیار کپی کر گئے سمندر پاہ کپی لنکا میں کیے پرویش مچھر کا پربو روپ بنائے سوارن مہل کے دوار پہ آئے جیسے ہی اندر گئے حنومان لنکینی ان کو گئی پہنچان لنکینی بولی بتا ہے کون شپ چاپ کیوں کھڑے ہو مون نربانر مرنیت اہارا سن چودھت بھائی پابن کو مولا تب بج رنگی کی یہ پرہا سہنا پائی لنکینی وار خون سے لت پت ہوئی بے ہو کھوڑی دیر میں آئی ہو لال لنگوٹا لال دھوجا مانجنی کے لال لال سندر تن پہ سوہے لال تلک لیے بھال بولی تم کو گئی پہچان رام دوت ہو تم حنومان ویر کپی سے لنکینی بولی برمہ مجھ کو یہ بات بتائے یا دیوانر تجھے مار کرائے لنکا نگری بچ نہیں پائے رامڑ کا سرب ناش ہو جائے سیاں کی خوج میں لگے حنومان بھور اندھیرا محل سنسان رام نام جب پڑا سنائے سن کر چپت ہوئے کا پیرائے نشچے نشچر نکٹ نیواسا یہاں کہاں سرجن کرواسا کون ہے جو جپتا ہے رام محی بنائے کا میرا کام وی بھی شن کی کٹیا میں آئے جہاں رام کا نام سنائے وی بھی شن کو گلے لگائے سیتا ماں کا پتا ہو پائے اشوک واتی کا می کا پی آئے دکھ میں سیتا ماں کو پائے رام رام وہ رٹتی جائے نینن سے رہی نیر بہائے دیکھ وکل بھائیو ویر ہنومان سنکٹ موچن کرپانی دھان بھیرے سے موڈر کا گرائے اپنا پھل چیمہ کو بتائے رام کی ساری کتھا سنائے سیتا کو ویشوا سے دلائے شگر ہی رام پربو آئیں گے آپ کو ایو پھلا لے جائیں گے سیتا ماں نے دیا وردان اجر امر ہو ویر بلوان سیتا ماں سے پاوردان گرج نہ کر کے چلے ہنومان اشوک واتی کا پل میں اجاڑے اکشے کمار کو کپی سنہارے میگھناتھ برہم ہاستر چلایا باندھ کپی کو مہل ملایا سنتوں کی رکشہ کرے دشتوں کا سنہار سدا ہی منگل میں کرتے پریہ ہے منگلوار بیس بھجا دس شیش کرامن اتی بھایا نک روپ ڈرامن پھر بھی نہیں ڈرے ہنومان بولا کیوں اکشے کو مارا اشوک واتی کا کو کیوں جاڑا بانر تم لگتے ہو زند تم کو ابھی میں دھوں گا دند چپ چاپ کیوں کھڑے ہو مون بول دے بندر ہے تو کون رام پربو میرے دل میں رہتے انومان مجھ کو سب کہتے شری رام کا میں ہوں دودھ مانجنی پیتا پون کا سودھ بھوک لگی سو فل میں کھایا اکشے روکا تو مار گرایا تُو ہے پاپی اتیاچاری ہرن کیا پربو رام کی ناری آدر سہت سیاں پہنچاؤ ربو رام کی شرن جاؤ رامن ہنومت پہ گستایا مارنے کا آدیش سنایا تب ہی ویبھیشن سبھا میں آئے بھائی رامن کو سمجھائے بولے ویبھیشن سن لو گھراتا آپ ہے سب نیتیوں کے گیاتا پران دودھ کا آپ نہ لیجے مر کیوں ڈند نہ اس کو بھیجے بات ویبھیشن کا من بھائیا رامن نے آدیش سنایا اس کی پوچھ میں آگ لگاؤ آگ لگا کر پوچھ جلاؤ اتیو ریحد کپی روپ بنائے راکشس پوچھ میں آگ لگائے ہاں ہاں کار کیے نر نارے بلٹ پلٹ لنکا کر دائے لنکا میں کپی بجائے ڈنکا دھو دھو کر جلنے لگی لنکا واپس اشوک واتک آئے سیتا کو سبھی بات بتائے بھگتوں کے گرہ دوش بھی دور کرے ہنمان شنی دیو پیچھا چھوڑے جو جب جایا ہنمان سیتا سے بولے ہنمان مدری کا پربو نے کیا پردان آپ بھی مجھ کو دو پہچان سالہ سر کے شری ہنمان بھگتوں کا کرتے کلیان سیوک جن کو ویجائے دلاتے بھگتوں کے بگڑے بادے بنتے پران رکشہ بھگتوں کی کرتے بھگت جنوں کی سنکٹ ہرتے جو بھی ان کو بھوگ لگاتے من وانچت وہ پل بھی بھگتے مہندی پور کے پیارے بالا کھول دیتے قسمت کا تالا سب ہی دکھوں کو دور بھگائے سب کشتوں کو پربو مٹائے بھوت پریت کی بادہ ہرتے ہر بانجھن کی گود کو بھرتے پالا جی کا دھیان جو دھرتے ان کی اچھا پوری کرتے امر ہے کل یوگ میں ہنمان سنکٹ موچن کرپانی دھان منگل وار کورت جو کرتے اجمت ان کی سنکٹ ہرتے جو بھی سنے یہ امرت دھارا سو نر اُتر جائے بھب پارا ایک کس دن جو دھیان لگائے مجوانچت بھل وہ جن پائے لال دے لالی لسے اردھری لال لنگور بجر دے دانو دلن جائے 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 کپی سور موسیقی 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 بارم بار دے دوڑھ ونجن ماروتی نندن سنلو میری پکار باون ستھ ونطی بارم بار باون ستھ ونطی بارم بار اب رمپار ہے شکتی تمہاری اب رمپار ہے شکتی تمہاری تم پر رید ہے عوض بحاری تم پر رید ہے عوض بحاری بھکتی بھاو سے دھیاؤں تو ہے بھکتی بھاو سے دھیاؤں تو ہے کر دکھوں سے پار پاون ستھ ونطی بارم بار پاون ستھ ونطی بارم بار دے دوڑھ ونجن ماروتی نندن سنلو میری پکار باون ستھ ونطی بارم بار پاون ستھ ونطی بارم بار موسیقی 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 رام بھاکت موہ شرن ملی جے بھاو ساگر سے تار پاون ستھ ونطی بارم بار 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 ہے دکھ بھنجن مارتی نندن سن لوں میری پکار پوان ستھ ونطی بارم بار پوان ستھ ونطی بارم بار ہے دکھ بھنجن مارتی نندن سن لوں میری پکار پوان ستھ ونطی بارم بار پوان ستھ ونطی بارم بار کرتے صدا کلیان مہا بلی شری حنوما کرتے صدا کلیان مہا بلی شری حنوما رام کے پیارے پوان ستھ ہمارے کرتے صدا کلیان مہا بلی شری حنوما کرتے صدا کلیان مہا بلی شری حنوما موسیقی بھگتوں کے بھاگیا بھی داتا ہے حنوما بل these دور کرے اگیاں مہابلی شریحنمان کرتے صدا کلیان مہابلی شریحنمان جان کی ماتا کا پتہ لگائے راوڑ کی سونے کی لنکا جلائے جان کی ماتا کا پتہ لگائے راوڑ کی سونے کی لنکا جلائے راوڑ کی سونے کی لنکا جلائے یدھ ہو یدھ کی اگماسان مہابلی شریحنمان کرتے صدا کلیان مہابلی شریحنمان موسیقی لکشمن کو کپی سنکٹ سے اوبارے کروڑا نیدھان کے کاج سبارے لکشمن کو کپی سنکٹ سے اوبارے کروڑا نیدھان کے کاج سبارے کروڑا نیدھان کے کاج سبارے کائیا ہے کائیا ہے پربت سمان مہابلی شریحنمان کرتے صدا کلیان مہابلی شریحنمان موسیقی رامجی کی بھکتی رامجی کی پوجا حنومت کو بھائی ناکام کوئی دوجا رکھتے ہیں رکھتے ہیں بھکتوں کا مان مہابلی شریحنمان کرتے صدا کلیان مہابلی شریحنمان کرتے صدا کلیان مہابلی شریحنمان موسیقی موسیقی شریگورو چرن سروج رجا نیجمن مکر سودھاری برناو رگھو برب ملجسو جو دایا کپھل چار بودھی ہین تنو جانی کے سمیروں پاون کمار بل بودھی ویتیاں دی ہمو ہی ہرہو کلیس بکار جائے حنومان جعان گن سادر جائے کپیس تیہو لوک اجاگر رام دو ت اتولت بل دھاما انجان پتر پوان ستنام مہابیر بکرم بجرنگی کمت نیوار سمت کے سمگی کنچن برن براج سویسا کانن کندل کنچت کے سا موسیقی 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 ہاتھ بجر اور دھجاب راجے کانڈھے موج جانی اون سا جے شنکر سوون کسری نندن تیج پرتاپ مہا جگ بندن ودیا وان گنی اتی چاتور رام کاج کر بے کو آتور پربو چریتر سنی بے کو رسیا رام لخن سی تامن بسیا سوکشم روپ دھر سی اہی دکھاوا مکٹ روپ دھر لنک جراوا دھیم روپ دھر یا سر سہارے رام چندر کے کاج سمارے لائے سے جیون لخن جی آئے شری رگو بیر حرشی اور لائے رگو پٹ کین ہی بہت بڑائیں تم امتری آبھرت سم بھائیں موسیقی 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 سہس بڑن تم رو جس گاوے اس کہیں شری پٹ کندھ لگاوے سن کادک برمہ دے مونیسا نارد سارد سہت اہیسا جم کو بیر دگ پال جہاں تے کب کو بید کہیں سکے کہاں تے تم اپکاڑ سگریو ہی کین ہاں رام نلائے راج پد دین ہاں موسیقی 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 موسیقی